انڈیا نے بنگلہ دیش پر مسیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا ہے پہلے ویزاز ڈیلے کیے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ بنگلہ دیشیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کی انرجی پائپ لائن کار دی ہے وہ کنٹریک جو شیخ حسینہ اور مودی صاحب کے بیچ ہوا تھا دیزل پائپ لائن کا وہ انڈیا نے سٹاپ کر دیا ہے اب بنگلہ دیش کی تمام انڈرسٹری جو ہے کلاپس ہونے کے قریب ہے بنگلہ دیشی رو رہے ہیں انڈیا سے معافی مانگ رہے ہیں کیا انڈیا اپنی جو ہے دیا دکھائے گا کیا انڈیا بنگلہ دیش کو معاف کرے گا اور انڈیا کے بعد جو ہے کیا بنگلہ دیش کو پاکستان سپورٹ کرے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اسی ٹوپک پر کلیناپ دیش کرنا ہے اب دیکھیں بنگلی اپنے پاسپورٹ لے کے انڈیا میسٹری کے سامنے زمین پر رکھ دی انہوں نے یعنی کہ اپنے ملک کی عزت انہوں نے جو ان کی ایک امیج بنا تھا میں نے یہ پہلے کہا تھا جب ان کا شروع ہوا تھا نا ایک دو دن آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات میں بڑا پشتائیں گے آپ نے اپنے ہمسائیوں کو چھیڑ کے کسی بھی ملک کو چھیڑ کے آپ نے یہ اپنا امیج جو بنا تھا وہ خراب ہو گیا یعنی کہ پہلے آپ کا جھن� انڈیا کو زمین پر پاسپورٹ ایک جھنڈہ ہی ہے نا مارا اس کو آپ نے زمین پر رکھ دی انڈیا کے قدموں میں اور یہ جو موڈی نے کرنا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریاکشن یہ تو ابھی بہت کم ریاکشن ہے ابھی اور پنشمنٹ ہوں گی ابھی ان کا ریاکشن انڈسٹری کے حوالے سے آئے گا کیونکہ ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے ابھی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی ان میں آئل بہران آنا ہے پیٹرل کا بہران آئے گا صحت کے ان کے مسئلے خراب ہوں گے کیونکہ انڈیا سے تو دیکھیں کسی بھی ملک کو آپ چھڑیں گے اور جب اس ملک کا ریاکشن آیا گا تو اس کے شہری خوشی ہوں گے موڈی کو اب پورا سپورٹ ہے اب انڈیا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں بہی بڑا اچھا انیشیٹیو لیا تو اسی طرح یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اب بھی بڑا کچھ ہونا باقی ہے یہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا یہ تو بھوک مرنے والی حساب ہو جائے گا یہ بنگلہ دیش نے گلتی کر لی ہے بلتی کر لیا ایک مسئل ہے جی ایک مطلب کے ٹائم گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے انڈیا جو ہے ملک ترقی آفتہ ملک ایسے ہی بنگلہ دیش کو ان سے سیکھنا چاہیے اور آگے ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے اگر انیس سو اکتر دیکھیں جب وہ مشرقی پاکستان تو اور پھر بنگلہ دیش بنا انیس سو اکتر سے لے کے آت تک بنگلہ دیش کو انڈیا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو پھر بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے خلاف جو نفرت دیکھیں گی جو ہندو کے خ ہم آتے ہیں کوئی سازش تھی سٹوڈنٹ کا اتنا اگریشن ہندو پر انڈیا پہ کیوں نکلا تو جو نیو لوگ ہیں ان کی سوچ کے مطابق بنگلہ دیش چل رہا ہے تو ان کو چاہیے اپنے باوجدات کو ساتھ رکھنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اور پھر انڈیا کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے ہم کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر پاڑے دیکھیں وہ مارا ان کے ساتھ لنکی نہیں ہے وہ ملک مارا مسائے ملک ہے ٹھیک ہم مانتے ہم لیکن پا اسے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے یہ دیکھیں نا جو مسلمان کا جذبہ ہے وہ انڈیا کے بندے کا سو پچاس آر بندہ بھی ہو تو ایک بندے کے برابر نہیں ہو سکتا تو انڈیا کے مسلمانوں کا جذبہ بھی تو ہے ادھر بھی تو اٹھارا کلوڑ ہے مسلمانوں کا جذبہ ادھر بھی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو پاکستان کا کمپیر نہیں بنتا ان کے ساتھ اچھا ہمارے پاس جذبہ ہے جذبے سے ہم نے آتاک کیا کیا کوئی کون ایک جذبہ ساڑھا صرف نارے ہیں در بیچے کوئی اور کام نہیں ہے گا سوائے نارے تو لابا جذبہ کی کام بھی تو آئے نا ہاں ہی نا ہسی نا ہسی مطلب تسی مان دے ہو کام کوئی نا جذبہ مزاق بن کے رہا گیا جذبہ بیک ہو نا سانو آئی تک سمجھا ہے یہ گیا لوگو جی پھو ساتھی ان جو ہو گیا ان جو ہو گیا سر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے ایسی اوپن بات کرتے ہوئے جو بھی جس مذہب میں ہم ان کو یہ نہیں چھوڑے گا ساتھی میٹر ہے ہر جو بھی جس مذہب میں ہم ان کو یہ نہیں چھوڑے گا لیکن ہاتھی طاقت بار ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ بدمسنا ہو جائے گولی مار دے تو گولی کھانے والے انہوں نے کام کر لی ہیں بنگلہ دیش نے گولی کھانے والے کام یہ گولی آگی ساری انڈریسٹری تباہ ہو جائے گی تو یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ جو ملک انڈیا ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اس وقت دیکھیں جتنا ہمیں انپورڈڈ ہے نا انڈیا اگر دشمنی دشمنی سے اگر ہمیں کچھ فائدہ پہنٹا تو آج ہم بھی دنیا کی فیف لارجس یا فور لارجسٹ اکانومی ہوتے انہوں نے تو کب سے پاکستان کو اگنور کر دی اور آج کروں گا انہوں نے انسانیت پر اٹیک کیا میں ہندو کی بات ہی نہیں کر رہا انہوں نے انسانیت پر اٹیک کیا اگر کوئی بھی انسانیت ہوتی کوئی بھی کسی بھی ملک کے لوگ ہوتے ہمارا بھی ریکشن یہی ہے کہ بھئی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پنیش تو کرنا یہ تو ایک عام سی ب ہاتھ ہے تو آپ نے یہ بیوکوفی کی اور بڑے سخت نتائج ہے اب بھی اس سے کوئی سالس سے یہ کیوں ہے تو انڈیا نے بنگلہ دیش کو پنش کرنا شروع کر دیا انڈیا نے بنگلہ دیش کا ڈیزل بند کر دیا کہہ رہے ہیں بجلی بھی بند ہو جانے ہیں پہلے ہم نے سپورٹ کر رہے ہیں اس کر کے کہ وہ بنگالی کر رہے ہیں پاکستان لے پاسے آ رہے ہیں اچھا تاں بات سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہاں ایک نیو سنی تھی بنگلہ دیش پاکستان سے ہتھیار خرید نہ چاہتا ہاں نہیں اس طور اگر انڈیا نے بنگلہ دیش کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو بنگلہ دیش کا تو دیوالیاں نکل جائے گا لیکن پاکستان دا اپنا کوئی حال نہیں ہے گا پاکستان دے تعلقات بہتر ہو یا نینے ساڑے ملک نے کنا فیدہ پہنچے گا فیدہ یہ نا میڈا میک ہوئے تو ٹرین چالتی سی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے نا جب گورنمنٹ بنگلہ دیش کے اندر اپنا پاسا پلٹ رہی تھی جب شیخ حسینہ کے جانے کا وقت آئے تھا وہاں پر نعرے لگے تھے کہ ہم بنگلہ دیشی جو ہیں انڈیا کے کالونی بن چکے انڈیا ہمیں یوز کر رہے ہیں اب پتہ چل رہے ہیں کون کس کے لیے تھا دیکھیں بادشاہ تب ہوتا ہے جب اس کی سنتلنت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ بادشاہ نئی ہے اسی طرح یہی بنگالیوں کا سمجھنا تھا کہ ہم وہ بادشاہ ہیں سرین انڈیا نے انیس سو اکتر سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہر معاملے میں سپورٹ کیا اور آج وہ انڈیا گدار کنارے دیکھیں وہ غلط کی ہے ان کو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے آگے کسی بھی چیز میں آگے جانے تو انڈیا کو تو ریاکشن آپ کے سامنے ہے نا اس کو تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ نقصان ہوا ہے کہ بھائی ہماری تو راشن پانی ہمارا بند ہو گیا ہے انڈیا کو نقصان ہوا ہے انڈیا کو نقصان ہوا ہے شیخ حسینہ کے جانے سے انڈیا کو نہیں نقصان تو سارا بنگلہ دیش کو رہا ہے جیسے انڈیا ان کو میڈیکل ویزا دے رہا تھا وہ بھی نہیں دے رہا نا یہ تو انڈیا اب کر رہا ہے نا ان کے سطان کے ساتھ بنگلہ دیش کے انڈسٹری بند ہوگی تو ساری انڈسٹری انڈیا شفٹ ہوگی ڈیفینیٹلی ایکزیکلی یہی سین ہے لیکن انڈیا جو بنگلہ دیش کے اوپر اتنا زیادہ مہربان تھا ہر چیز سستی دیتا تھا آج انڈیا بنگلہ دیش سے نراز ہو چکا ہے کیا بنگلہ دیش انڈیا کی نرازگی سیح پائے گا لیکن دیکھیں لیٹس آگے جا کر تو یہی لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے بھی حالات برے ہوں یہی لگ رہا ہے خطرہ ہے خطرہ ہے بلکل 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 کیا سوجی تھی بنگلہ دیشیوں کو انڈیا کے خلاف جانے کی جب سب اچھا چل رہا تھا کیسا ملک جس کے فیف لاجیسٹ اکانومی اس کے وزیراعظم بھی اچھے ہیں ایک بلکل انہوں نے تو ایک وہ کیا تھا جیسے آپ کہیں کہ ہائیجیک کیا ہوا تھا نا تو عوام تو بلکل وہاں کی پریشان ہو گئی تھی جو کہ نکل کر آئی ہے اور جو کہ آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے جو ان کے اوپر ظلم تھا بلکل بھارت دوارہ بانگلہ دیش کی بجلی اور ڈیزل پائپ لائن بند کرنے پڑ رہے ہیں بانگلہ دیشی حال ہی میں بانگلہ دیش میں ہندو سمودائے پر ہو رہے اتیا چاروں کے کارن بھارت نے بانگلہ دیش کے لیے بجلی اور ڈیزل کی سپلائی بند کرنے کام حتوپوند فیصلہ لیا ہے اس نرنے کے بعد بانگلہ دیشی جنتہ اور سرکار میں چنتہ اور اسنتوش کی لہر دوڑ گئی ہے بانگلہ دیش میں ہندو سمودائے پر ہو رہے حملوں اور اتیا چاروں کو لے بھارت نے اپنی کڑی ناراجگی جاہیر کی ہے ان گھٹناوں کو لے کر بھارت سرکار نے بانگلہ دیش سرکار سیست کاروائی کی مانگ کی تھی لیکن اس دشاں میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے جانے کے کارن بھارت نے یہ کڑا نرنے لیا ہے اس قدم سے بانگلہ دیش میں بجلی اور ڈیزل کی کمی سے ویعاپک پرہاو پڑا ہے جس سے وہاں کے لوگ اور سرکار دونوں پریشان ہیں بھارت دوارہ سپلائی بند کرنے سے بانگلہ دیش کی ارجازرورتوں پر بھاری اثر پڑا ہے بانگلہ دیشی ناغرک اور ادھکاریہ بھارت سے اس نرنیا کو واپس لینے کی گوہار لگا رہے ہیں بانگلہ دیش میں بجلی سنکٹ گھہراتا جا رہا ہے اور ڈیزل کی اپورتی نہ ہونے سے ٹرانسپورٹ اور کرشکشک شیطر میں بھی گم بھیر سمسیائیں اتپن ہو رہی ہیں بانگلہ دیشی جنتہ میں اس فیصلے کو لے کر اکروش اور نراشا ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ جلد ہی باتچیت کے ماتھیم سیس مادھان نکلے گا اور بھارت افیر سے اپنی سپلائی شروع کرے گا حالانکہ بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک بانگلہ دیش میں ہندو سمودائے کی سرکشہ سنشچت نہیں ہوتی تب تک وہ اپنے فیصلے پر پنر وچار نہیں کرے گا اس پوری ستھیتی نے دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں تناؤ پیدا کر دیا ہے اور آگے کی دشاں میں کیا ہوگا یہ دیکھنا مہتوپور نہ ہوگا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے